بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی ہے کہ یہ ہے کہ سائے خاص یعنی کے گھر کے ڈرائیور کے ویزے کے متعلق سعودی ریبیا میں جو میرے بھائی بسے ہوئے ہیں وہ تو اس کے متعلق اور اس کے رولز کے متعلق جانتے ہیں اور جو میرے بھائی پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں موجود ہیں سائے خاص یعنی کے گھر کے ڈرائیور کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو آپ بھائیوں کو ایجنٹ یا کوئی بھی اور بندہ اس ویزے کے فوائد ہی بتاتا ہے اس کی دوسری طرف کا رخ آپ بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتا ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں بتا دوں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کو بھائی کیا گھر کے ڈرائیور کا ویزے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور اگر آپ لے بھی رکھے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن کچھ باتوں پر آپ کو ضرور علم ہونا چاہیے وہ آپ کے ساتھ شرکت ہوں اس کے فوائد تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے یہ اقامہ بالکل سستے میں بن جاتا ہے دوسرے اقاموں کی نسبت اگر آپ کفیل سے کہیں باہر بھی کام کر رہے ہیں دوسرا بندہ اگر کوئی دس پندرہ ہزار ریال دیتا ہے کفیل کو تو آپ کو چار پانچ ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ میں نے جو کیسے بندہ بھی دیکھا یار میرے ساتھ تھا ایک دفعہ تو اس کا سائے خاص کا مہنہ تھا اس کا کفیل اسے فون کر رہا تھا تو اس نے نا مجھ سے بات کروا دی تو مجھ کو بول رہا ہے اس کو بولو یار میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ وہ ہے تو میں نے اس کو بتایا تو وہ آپ یقین کریں پچیس سو ریال لے رہا تھا اسے صرف ایک سال کی فیز کا حالانکہ جو میرے ازاد بھائی سعودی ریبی اے میں واقع بھی جانتے ہیں کہ جو ازاد بندے ہیں وہ ایک سال کے کتنے ہزار ریال دیتے ہیں اچھا بات کروں گا جی فواہ تو آپ کو پتا ہے اگر گھر کے ڈریوری آپ کریں گے مشکت محنت والا کام نہیں ہوگا گھر میں بیٹھیں گے ارام سے ڈریوری کریں گے اگر کہیں جانا ہے تو ورنہ روم میں بیٹھیں گے آپ کو سپریٹ روم بھی دیا جائے گا اچھا ابھی اس کی دوسرا رف جو آپ کو بتاتا ہوں میں اگر آپ سائے خاص کا آپ کو پاس مائنہ ہے آپ کے پاس یعنی کے ویزا وہ ہے ایک آمیں پر لکھا ہوا ہے آپ کہیں باہر کام کر رہے ہیں آپ کو شورتہ وغیرہ مرور وغیرہ پکڑ لیتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اس چیز پر سائے خاص پر گھر کے ڈریور پر کافی زیادہ نظر رکھی جاتی ہے نمبر دو اگر آپ کسی سعودی کے پاس بھی ہیں چاہے آپ مہند مشکل والا کام نہیں کرتے ہیں لیکن بھائی آپ کی سیلری بھی اس حساب سے ہی آپ کو دی جاتی ہے آپ کا دل کرتا ہے یار اس سے اچھا ہے کوئی مہند مشکل والا کام کرنو پیسے تو زیادہ ہیں نمبر تین جو ابھی لیٹس قوانین سعودی عربیہ کے پاس کیے جا رکھے ہیں جو مارچ دوہزار اکی سے لاغو ہوں گے اس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ تمام تر افراد اپنے کفیل سے جو ایگریمنٹ ہے اسے پورا کرنے کے بعد کہیں بھی نئی کمپنی جوائن کر سکتے ہیں یا سعودی عربیہ کسی بھی شہر میں جا کر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی کفیل کی روک تھام نہیں ہوگی لیکن اس میں سائے خاص کا نام نہیں لیا گیا ہے یعنی کہ سائے خاص بندہ گھر کا ڈرائیور جس کا معنی ہے وہ اپنے کفیل کو نہیں بدل سکتا ہے وہ اپنے کفیل کے پاس ہی رہے گا چاہے وہ پھر باہر کام کر رہا ہے یا اس کے پاس گھر میں کام کر رہا ہے اسے بھائی وہی کفیل رکھنا پڑے گا اور وہی کام کرنا پڑے گا جو اس کا کفیل اسے بولے گا یعنی کہ گھر کی ڈرائیور یا کچھ بھی اور کام جو باہر یہ سے آدمی کرتے ہیں تو آپ اپنا بھائی کفیل یا مہنہ یا کمپنی بغیرہ چینج نہیں کر سکتے ہیں سائے خاص کے مائنے کے اوپر تو سعودی ریبیا کا ڈرائیوری کا ویزا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیجئے لیکن میں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر دی ہیں ان باتوں پر بھی لازمی گوھر کیجئے گا آپ کو بھائی پھر اسی مہنے اسی کفیل کے ساتھ یہاں پر رہنا ہوگا جتنی بھی دیر آپ رکیں گے سعودی ریبیا میں تو لیٹر سے اپ ڈیٹس ہی سعودی ریبیا سے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے کسی بھی اور نیوز کے مطالق جاننا ہو تو مجھے کمیل کیجئے گا آپ نیوز کے کیا رکھئے گا اللہ حافظ